بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ میری ریسپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں بیان ملک اور آج میں آپ کے لئے لے کے آگئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے مٹن گولا کباب تو سب سے پہلے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح سے اپ ٹو ڈیٹ انٹریکٹ کرتے رہیں اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کروں گی کہ اپنے فرینڈ اور فیملی سرکر میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ چینل جو ہے سوڑا سا گرو کر سکے اور آپ کے ساتھ میں ایسی ہی اپنی ریسپیز شیئر کرتی رہوں تو پھر دے نہیں کرتے جس چلتے ہیں آج کی ریسپی جس کا نام ہے مٹن گولہ کباب تو سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی کے انگریڈرنز بتا دیتی ہوں ہمیشہ کی طرح یہاں پر میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون لیا ہے کوکنگ آئل آپ کے سامنے ہے یہاں پر میں نے کیمہ لیا ہے مٹن کا اور یہ ہے ایک پاو اس کے اندر میں نے ہری میچے آجر گریسن کا پیس جو ہے وہ مکس کر دیا ہے اور پیاس بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دیا چوب کیا ہوا اور اب کیا آپ کے سامنے ہے یہ ہے بھونے ہوئے چنوں کا آٹا جو کہ میں لے رہی ہوں چیزی چار سے پانچ چمچ نام میچ کی کونٹیٹی آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ نمک لے رہی ہوں میں آدھا چمچ کائی مرچ لے رہی ہوں آدھا چمچ چار مسائلہ لے رہی ہوں آدھا چمچ زیرہ لے رہی ہوں ایک چمچ اور سوخہ دنگاں بھی لے رہی ہوں میں آدھا چمچ یہ ہے سیخ جس کی مدد سے ہم گولا کباب بنائیں گے اور لیمن جوز جو ہے وہ میں صرف ایک لیمو کا لے رہی ہوں تو یہ انگریڈنٹس ہیں خوب آپ نے اسے نوٹ کر ریا ہوگا آپ چاہیں تو اس کا سکرین جھوڑ لے سکتے ہیں تو بھی چلتے ہیں مزیدار سی ریسپی کی ترقیب کی طرف سب سے پہلے گائز آپ نے کیمہ لے لینا ہے اور اس کے اندر نیمو کے رس کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے سکویز کر لینا ہے میں نے ایک لیمن لیا ہے اور اسے میں اس کے اندر اچھی طرح سے نچوڑ رہی ہوں اور آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی نچوڑ سکتے ہیں آپ چاہیں تو سکویزر کی مدد سے بھی سکویز کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں میں نے نمک ڈال دیا اس کے اندر کالی مرچ چھاٹ مسالہ اور یہ سکھا دنیا اور زیرا یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب ہر چیز کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکس کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اس سے مسالہ ہر طرف چارہ طرف اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے تو میں اسے تھوڑا سا اور مکس کرتی ہوں اور اب میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں بیسن کا چنے کا آٹا بھونے ہوئے چنے کا آٹا وہ میں نے سارے کا سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے جو کہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پیالی اور آپ اس کی مہ اگر زیادہ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کی قوانٹیٹی کو اگر دینا ہے ڈبل اگر کم لے رہے ہیں کیمہ تو آپ نے اس کی قوانٹیٹی کو تھوڑا کم کر دینا ہے تو اگر آپ بیف کا بھی بنا رہے ہیں پیٹ بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ریسپی کی انگیرنٹس سین ہیں آپ بیف کے کیمئے کے ساتھ بھی یہی انگیرنٹس یوز کیجئے گا انشاءاللہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو میں اسے ہاتھوں کی مرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے نکس کر رہی ہوں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو پلیس اسے لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اچھا یہاں اگر ہمارا جو مکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح اب ہم مرانا شروع کریں گے گولہ کباب تو آپ نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ پہلے تھوڑا سا آپ نے لگا لینا ہے گی ٹھیک ہے آئل لگا سکتے ہیں تو آئل لگا لیجئے گی لگانا چاہتے ہیں تو گی لگا لیجئے آئل لگا لیا ہے اور یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے سیخ کے اوپر جو ہے کیمہ جو ہے ہم نے لیا ہوا ہے اس کو سیٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے جتنا سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں بڑا سائز رکھنا چاہتے ہیں بڑا رکھ سکتے ہیں چھوٹا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سائز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس سائز کے بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سلوری سلولی آپ نے اس کو پریس کرتے رہنا ہے اس کی شیف دیتے رہنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں ویسی کیجئے گا آپ کی گولک پاپ تک ویسی مریں گے جیسے میرے بن رہے ہیں سیخ کے اوپر آپ نے اسی طرح سے اسے سیٹ کر لینا ہے اور اب آپ دیکھیں اسے سیٹ کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے سٹے دیں گے اور پھر آپ نے اس کے اوپر سیخ کے اوپر سیسے اتار لینا ہے تو میں اس کو تھوڑی دے کے لئے سٹے دے رہی ہوں اور آپ کو سیخ کے اوپر صحیح سے اتار کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنا ہے تو اب آپ نے کیا کیا یہ میں نے سیخ کے اوپر سے اتار لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے میں نے پلیٹ پر رکھ لیا ہے دیکھیں گولہ کباب بلکل صحیح طرح سے بن گیا ہے یہ تقریبا سیخ کباب کی طرح بھی ہے اور اب یہ بن چکے ہیں اسی طرح سلوڑی سلوڑی میں سارے بنا لوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نیکسٹ ہے اسی طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے کیمہ میں نے پھر سے کیمہ لے لیا ہے جن لوگ کو سمجھ نہیں آرہی اسی طرح سمجھ لیں اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سیخ کے اوپر یہ لگا لینا ہے کیمہ ایسے ٹھیک ہے اس کو سلوڑی سلوڑی آپ نے پریس کرتے جانا ہے جتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں بڑا بنا لیں چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کے مزیدار سی گولک باپ جہاں وہ تیار ہو جائیں گے اب میں کیا کروں گی اس کو سیخ کے اوپر سے آپ کو دوسرا بھی اتار کر دکھاتی ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے بن رہا ہے ہم اسے بھی اتار کر دکھائیں گے تاکہ آپ کسی بھی سٹیپ میں تنفیوز نہ ہو آپ نے اس طرح سے پریس کر کے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نکال لیا ہے اسی طرح سے سارے تیار کرلوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کا نیکسٹیپ تو کھائیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے گولک باپ بنا لیا ہے اور ایک ہی سائز کے بنائے ہیں آپ بھی کوشش ہیجئے گا کہ ایک سائز کے ہی بنے تاکہ یہ دکھنے میں اچھے لگیں اب یہ سارے بن چکے ہیں اب چلتے ہیں اس کے فرائی پروسس کی طرف تو یہاں پر میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور اپنی طوے کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اب ہم سلولی سلولی جو ہیں اپنی کباب اس کے پر اپنا سٹارٹ کریں گے کبابوں کو آپ نے بلکل سلولی سلولی رکھنا ہے تاکہ یہ کھوٹے نہ اور بلکل سہی سے بن جائے اور اب اس کو فرائی پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور جیسے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے گی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے تو میں اس کو تھوڑ سا فرائی کرتی ہوں اور آپ کو بڑھاتی اس کی نیچ پر یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کی ایک سائیڈ ہے وہ لائٹ براؤن کی ہوتی کیا اور دیکھیں ماشاءاللہ سکتی پیاری سی لوک آئی ہے اس کی سکتے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میں ایک سائیڈ اس کی لائٹ براؤن کی ہوتی کیا اور میں نے پینٹ کر دیا ہے کیسے اس کی دوسری سائیڈ براؤن اور دار براؤن کی ہو جائے گی تو میں اسے کرتاک کر دیں گی اور آپ کو دیکھوں گی اس کی فائنل ہے تو یہ ہماری آپ کی ایزی سی اسان سی رسپی آپ کو چندر ہوگی اس کی سائیڈ جب گولن براؤن ہوتی ہے تو میں اسے پیٹ اوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دیکھوں گی اس کی فائنل ہے تو یہاں پر میں نے اپنے گولا کباب کو جو ہے وہ پیٹ اوٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورت سی مزیدار سی لک آئی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی جتنے مزیدار لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں بھی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اگر رسپی پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولئے گا پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکراب میرے چینل اور پریس ایڈ آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے اور میں اسے سرف کر رہی ہوں گرین چٹنی یعنی بدینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور ساتھ بھی میرے ہمیشہ کی طرح کوککولا لی ہے اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ اور مزہ بھی آتا ہے اسے آپ گرم گرم کی روٹیوں کے ساتھ اگر سرف کریں گے تو اور بھی زیادہ اچھی لگے گی اور اور بھی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا اسے کھائیے اور بنائیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور اید کو اچھے طرح سے سیلپیٹ کیجئے ایک بار پھر سے سب مسلمانوں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے بائے جہاں جہاں سے لوگ مجھے وچ کہہ رہے ہیں سب کو اید و ازہا کی بہت بہت مبارک ہو خوش رہے ہیں ہم باد رہے ہیں اور اسی طرح میری ریسپی کو لائک کرتے رہے ہیں تو میرے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے پلیس لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ چینل جو گرو کر سکے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی ریسپی ہے جو آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو پرینٹ سیکشنگی ذریعے بتائیے میں پوری کوشش کروں گی آپ کو وہ سکھانے کی تو پھر میں بھی عملی کا باپ سے الوی ڈالوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے اور مجھے اپنی دماؤں میں رکھئے گا یاد ٹیک کے بابا اللہ حافظ ہی ڈالوں گی ڈالوں给 Family ڈالیں موسیقی